امی ابو نے رشتہ دیش لیا گھر کا پسند بھی کر گیا پھر اب شادی بھی کر دیں گی تو یوں ہی بیٹھ کے تماشا دیکھ جائے لیکن حیاء میری بہت تو سنو دیکھو میں آج ہی گھر جا کے امی سے بات کر لوں گا امی میں حیاء سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ میرا رشتہ لے جاؤنا خالا کے گھر تماغ خراب ہو گیا تمہارا کیا بک رہے ہوئی تم کیوں امی کیا ہو گیا میں نے اسا کیا غلط کہہ دیا ہے غلط جوان بہن تمہاری گھر میں بیٹھی ہے اور تم اس سے اپنی شادی کی بات کر رہے ہو تو امی میں کونسا کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کے میری شادی کی بات کریں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خالا کے گھر جا کے میرے رشتہ مان لیں بند کرو اپنی بکواس تو میں ہوں کیا گیا ہے یوسف تم اچھی طرح جانتے ہو نا کہ میں بٹے سٹے کی شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ تمہاری بہن اپنے گھر میں سکون سے رہ سکے یا تم اتنے خودغرض کیسے ہو سکتے ہو امی یہ خودغرضی نہیں ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ہیا کے لئے کیا محسوس کرتا ہوں بند کرو اپنی یہ باتیں اور بند کرو اپنی یہ ڈرامے بازیاں آپ بہت دیکھیں میں نے ایسی محبتیں امی خدا کے لئے پلیز میری بات مان لو ورنہ خالہ اس کی شادی کر دیں گی رہے کل کی کرتی آج کر دیں وہ اس کی شادی میری بلا سے لیکن تم کان کھول کے سن لو میں وہاں رشتہ لے کر نہیں جاؤں گی سمجھے تم خزب خدا کا تمہیں ذرا سے بھی شرم نہیں جوان بہن کے ہوتے میں تمہیں اپنی شادی کی پڑی ہوئی ہے امی پلیز میری پیاری امی صرف ایک بار میری بات مانو بند کرو اپنی یہ بکواس اور خبردار جو آج کے بعد ان کا یہاں کوئی ذکر ہوا ہوتا ہے محبتیں کرنے والے بریتا باج آپ تو مجھے سمجھتے ہونا کیوں نے وہ نہیں ملنے کب سے لاؤں جو ہے تو وہاں انتظار پڑے چلو ہاں گا ہمیں گھر پر ہے اگر انگر نے دیلیا تو بزاک کرنے وہ نہیں آیا ہے لیکن سو اس دارہ کب تک دور ہے شہریہ حیرت ہے آج آپ کو مجھ سے نہ کوئی شکایت ہے نہ گلا ہے گلا کس سلسل ہے میں بھئی میں آپ کے بیسٹ فرینڈ کی گھر نہیں گئی ڈینر پر آپ کو تو بہت درا لگا ہوگا it's not a big thing straight میں تو سوچ رہی تھی شاید آج اس بات پر لڑائی شروع ہو جائے گی سنبل میں نے سوچ لیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی پریورٹیز کو رسپیکٹ دینی ہوگی اور پر ازاری سی بات ہے تو ہماری اپنی کمیٹمنٹ بھی ہے اری باہ میں جو اتنی دنوں سے سمجھا رہی تھی چلیں دیر سے سمجھ میں آئی آئی تو سینا اب دیکھو آمیر بھی واپس آگے جس وجہ سے وہ گیا تھا میں نہیں چاہتا کہ واپس آگے اس کو اس کو پھر وہی محول ملے ہاں ہاں میں بھی کوشش کروں گی کہ گھر کا محول اچھا رہے اچھا یہ بتاو کہ نیکس ویک میں کیا کوئی بزی تو نہیں کوئی خاص نہیں ہے کیوں کمپنی دنر ہے میں چاہ رہا تھا کہ تم میرے سااس چلو اگر کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے تو کمپنی کھر لوں گے فکر نہیں کرو شکریہ شکریہ. حیاء کھائے شکیلہ? اب اب ہوتے صبح سے اپنے کمرے سے نہیں نکلی. پہدنی کس بات پہ میں آخر آپ ہوا ہوئے ہیں. ہر ایک بات پہ چیک رہی ہے. تم چھپ کر جایا کرو. بڑی ہے وہ تم سے. ناخرے اوخری یہاں نہیں چلیں گے اس گھر کے اندر. سمجھاؤ اسے. کیا کر دیئے کمرے میں؟ جاؤں بلا کے لاؤں بلا کھانا کھایا کے. تھیرو سبا اسے صبح سے بخاہ چڑھاؤں. گولی دے کے آئیے. دو گھڑی آرام کرنے دو پھر میں اسے خود کھانا کھلا دوں گی. اچھا سبا جاؤں کھلا دوں گی. کھانا تو میں نکال دوں گی. لیکن وہ کھائیں گی نہیں. تو کیا اسے بھوکا رہنے دو؟ جاؤں جا کے نکالوں میں کھلا دوں گی. موسیقی چلو میرے بیٹا کھانا کھا لو. مجھے نہیں کھانا. لے جائے بھوکنے. بیٹا تمہارے کھانا نہ کھانے سے کچھ نہیں ہونے والا. کیوں اس عمر میں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ چلو شابش کھالو کھانا. امی میں ایک دن نہیں کھاؤں گی تو مر نہیں جاؤں گی. میرے پہلے ہی سر میں دردو رہا ہے. پلیز کھانا اٹھاں یا سے چلی جائے. آہستہ بولو. کیوں اپنی اور میری جان کی دشمن بنیوں؟ میں دشمن بن گئی ہوں. امی میں دشمن بن گئی ہوں یا آپ لوگ بن چکے. چکلا بھار جاؤں مجھ اس سے بات کرنے. رسکی بید بھی نہیں کرتے. اگر نالاز ہو جائے نا تو رسک پلٹ کے واپس نہیں آتا. نا قدری مت کرو اس کی. چلو کھاؤ کھا رہا. جب. ماں باپ ہیں ہم تیرے. غلط تو نہیں سوچیں گے ہم تیرے لیے. دنیا میں ایک ماں باپ کا ہی رشتہ ہوتا ہے. جو سب سے بے غرض ہوتا ہے. کوئی دشمن نہیں ہم تیرے. ہم نے تو جیسے بھی ہمارے حالات رہے ہیں. کوشش یہی تھی کہ اولاد کا جس حد تک ہو سکے وہ پورا کریں. لیکن اب حمد نہیں ملندہ. بس اب میری یہی خواہش ہے کوشش ہے کہ تیرا فرض جلد از جلد ادا ہو جائے. اب مجھے شکایت نہ ملند ہے کہ تُو نے کھانا نہیں کھایا. جیب. காதி விடு. جیب. Buddy solo دل شکا تیرای شکم درد ہیر دین بانگ ایسا اس اگر میں شکایا ہے ایسا پہلے کیسے پھولے، پھلاو ملتا ہے تمہارا نہیں ہیا با جی تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے ایتر دوتھ سایتے ہیں اگر پھلاو کیسے پھولے ہی ہے میرا نہیں ہے اببہ دیکھا آیا بھائی جی گئے ریدا بھائی جی یا امی کا ہے مجھے نہیں پتا کیا ابھی مجھ سے نراز ہو کتنے خودگرز ہو تم یوسف تمہیں پتہ ہے کہ امی میرے رشتے کو لے کے کتنی پریشان ہے اور تمہیں اپنی پڑھی گئے ریدا بھائی جی کم از کم آپ تو مجھے سمجھنے کی کوشش کرو میں خودگرز نہیں ہوں مجھے آپ سے اور امی سے بہت محبت ہے لیکن میں حیاء کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا میں شرم نہیں آتی زرہ سی بھی بہن کے سامنے تم اپنی عاشقی اور ماشقی کی باتیں کر رہے ہو میں نے منع کر دیا ہے کہ حیاء اس گھر میں نہیں آئے گی تو مطلب نہیں آئے گی اب اس کے مطالق کوئی بات نہ ہو میں آتی ہوں ریدا بھی ایسی کیا پٹی پڑھا دیا اس نے تمہیں کیا جادو چلا دیا اس نے جلتا باجی اس نے کچھ بھی نہیں کہا وہ تو خالہ و خالو ہیں جو اس کا رشتہ پکا کر رہے ہیں اور سچ بات تو یہ کہ میں اس کو کسی اور کا ہوتے وئے دیکھ نہیں سکتا پلیز امی کو سمجھاؤنا میں کیسے سمجھاؤں امی کو کسی باتیں کر رہی ہو آپ ہی تو ہو جو ان کو سمجھا سکتی ہو وہ آپ کی بات ضرور بانیں گی پلیز میری خاطر اور میں کونسی شادی کی بات کر رہا ہوں میں تو صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ امی وہاں پر جا کے حیاء کر رشتہ پکا کر لیا اچھا ٹھیک ہے میں امی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہوں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ امی مانے گی نہیں ردہ باجی آپ کو ہی کوشش وشش نہیں کریں گی آپ ہر صورت میں امی کو منائیں گے پلیز مجھے اس تکلیف سے نکال دو اچھے تم پریشانہ ہو میں بات کرتے ہوں تھانکیو ردہ باجی اب بہت اچھے عزیز صاحب سب سے کم کوٹیشن ہم نے کوٹ کی ہے جی سر اس پر ورکنگ ہو گئی ہے انشاءاللہ ٹینڈر ہمارے ہی پاس آئے گا انشاءاللہ بس جیسے یہ پائل پائنل ہوتی ہے آپ اس سے فرحان سب کو ہینڈ اوبر کرتے جائے اوکے سر سر میں جا سکتے ہیں جی ضرور جی حمدانی صاحب کیسے ہیں آپ کیا آپ ابھی تک پیمنٹ نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ اتمنان رکھیں میں ابھی اس اشیو کو کلیر کر کے آپ کو کال بیک کر ابھی کیا اوکے ریم شاہداراں میرے روم میں آئیے فورنس جیسے کامیر جیسے کامیر جیسے جیسے کامیر کر دیا تھا تو ابھی تک حمدانی صاحب کی پیمنٹ کیوں نہیں ہوئی سر میں دیکھ لیتی ہوں یہ آپ کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ ہر چیز کو آپ تدہ مارک رکھیں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی کلائنٹ کی پیمنٹ ڈلے کی ہو تو اب اس بار ایسا کیسے ہو گیا سر میں فائننس ڈپارٹمنٹ سے اپ ڈیٹ لے کے آپ کو بتاتی مجھے جلد از جلد اس کا رسپونس چاہیے جی فرحان ایک ذمہ دار آدمی ہے وہ ایسی غلطی کیسے کر سکتا ہے مجھے فرحان سے بات کرنا ہے حیاء پی حیاء پی آپ کا خون کب سے بج رہے ہیں دیکھیں کس کی کال ہے مجھے کس کا پول ہے؟ تمہارا نہیں ہے حیاء باجی تمہیں کیا تکلیف ہوگی ہے؟ یہیتر دوتھ نہیں ایسی ایسی اببہ اندھا ہے کیا؟ خوری اببہ کس کا پول ہے؟ میرے نہیں اببہ دیکھیں ہیا بھائی جیگہ اس میں ملے گا پھولی ہیلو ہیا کوئی ہیا بھائی نہیں ہے چکینہ انہی خرافات کی وجہ سے تیری اولاد کا اتنا دماغ خراب ہو گیا کیسی ماں ہو تم ہاں گھر میں رہتی ہو تم بچوں پر نظر نہیں رہتی یہ کیا ہو گیا ہے اس نے اپنی ٹویشن کے پیسوں سے یہ موبائل خریدا ہے ماشاءاللہ سے بڑی پڑھائی کر رہی ہے اس سے ضرورت پڑتی ہے کہا ہے کہ ضرورت ختم ہو گئی سب پڑھائی ہیں وڑھائی ہیں آئندہ اگر گھر میں نے اس طرح کی کوئی چیز دیکھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سن لیں کان کول کے ابھی کیسے کلتا ہے درہ کھول اس کو موسیقی 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 براہان تم نے مجھے پہلے پین نہیں بتا اگر تم مجھے نہ بتاتے تو مجھے کیسے پتا چلتا کہ ہمدانی گروپ بلیک لسٹ تینکی سو مچ تم نے میری کمپنی کو ڈومنے سے بچا لیا شریعہ بھائی آپ نے اتنی محنت سے ایک ناہم ایک عزت بنائی ہے میں نہیں چاہتا اس پر کسی قسم کی کوئی آنچ چاہے بس اسی وجہ سے میں نے خود ہی یہ سب ہمدی کر لیا آپ چاہیں تو اب بھی مارکٹ سے انفرمیشن دے سکتے ہیں فرحان مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہو میں پہلی بہت بلٹی مجھے تم اسے پوچھنے نہیں چاہیے نہیں شریعہ بھائی آپ بڑے ہیں پوچھ سکتے ہیں فرحان مجھے غلط فہمی ہو گی تھی اس لیے میں نے تم سے پوچھ لیا لیکن تھانکس گوڑ کہ تم نے اس سارے میں اس کو ہنڈل کر لیا تمہارے علاوہ اور کوئی ہنڈل کر بھی نہیں سکتا تھا شریعہ بھائی آپ کتنا بھروسہ کرتے ہیں مجھ پر آپ کو مقایئے ہیں اچھا ہاں وہ ہاں 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 گا شریعہ بھائی مجھے وہ نیکس ویک کی میٹنگ کے وہ پریزنٹیشن کے پوائنٹرز ڈسکرس کرنے آپ سے نہیں اب سب تم خود ہنڈل کرو کیونکہ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہیں سی تو میں چلتا ہوں ہم ہم بریلیانٹرم شاہ جس بریلیانٹرم شاہ تم نے کمالی کر دیا یہ ہے تمانتے ہو مجھے میری جان تو میں تو ہمیشہ سے مانگتا ہوں نہ بسیرسلی تم اگر مجھے ٹائم پر نہ بتاتی تو میں تو بہت بورا پس جاتا ہوں جب تک میں یہاں پہ ہوں تمہارے ساتھ کچھ پرا نہیں ہو سکتا آئے تمہاری انھی باتوں نے تو مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا ہے پھر بنتا ہے نا اس بات پہ اچھا سا دنر دنر؟ بس؟ بس؟ افکرس اینی ٹائم ڈالیں اینی ٹائم ان کا محکم پھر آئے مدن اتنی دفعہ ہائیہ کو کال کر چکا ہوں بتانی اس کا موبائل بند کیوں جا رہا ہے کہیں ہایہ کے ساتھ کچھ برا دو نہیں نہیں میں خالہ کے موبائل پہ کال کرتا ہوں ہلو جی میں یوسف بات کر رہا ہوں آتھا امکم یوسف بھائی والیکم اسلام سبا کیسی ہو اور گھر پہ سب کیسے ہیں میں ٹھیک سب ٹھیک تھا اچھا سبا وہ میں کافی دیر سے ہایہ کو فون کر رہا ہوں لیکن اس کا موبائل فون آف جا رہا ہے وہ ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور شایدی سے پیسے ان کا فون بھی چارٹ نہیں ہے کیوں کیا ہوا ہایہ کو وہ انہیں دو دن سے بخار ہے اچھا بخار ہے سبا میری لیے ایک فیور کر دو پریز اگر ہو سکے تو تھوڑی دیر ہایہ سے میری بات کروا دو اچھا کرواتی ہوں آپی کیلے بات کریے کس کا فون یوسف بھائی ہلو ہلو ہیہ یوسف اگر مجھے پتا ہوتا تھا کہ تم اتنے بزدل اتنے در پوک کبھی بھی اپنے دل کی بات تم سے نہیں کرتا مجھے تو لگتا تھا تو میری لے کچھ بھی کر سکتے ہیا میری بات تو سنو ارے تمہاری لیے مر گئی ہے ہیا آئندہ میرا نام بھی مت لینا تو اور مجھے فون کرنے کی کبھی ضرورت نہیں ہے دیکھو ہیا میرے امی سے بات کی تھی میں ان کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے بھاڑ میں گئے تم اور تمہاری کوشش بھی یہ کیا کیا تم نے میری تصویر توڑ دی تے بیٹوں کو کھونے کے لیے تیار ہو جائے کیا مطلب تمہارا پاگل ہوگے اس لڑکے کے لیے اپنی جان دے گا ماں بہین کا ذرا احساس نہیں اگر حیاء زندگی میں نے تو موسیقا موسیقا موسیقا